مجاہد کالونی بہت سارے لوگ انوائٹڈ ہیں اور یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اور بقائدہ ایک نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے تو چلیئے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کیا معاملات ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں پھر ہم یہاں پہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اب چلیے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون کون سی شخصیات سیاسی شخصیات موجود ہیں اور کافی زیادہ رش دیکھ رہا ہے کافی سارے لوگ جمع دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تین پہ ابھی نماز کا بریک لے رہے ہیں یہ لوگ اور یہ جو حصہ یہ خواتین کا بنایا گیا تھا یہاں پہ کچھ خواتین بیٹھی تھی یہ بھی مجاہد کالونی کے متاثرین میں شامل ہیں یہ لوگ اور ان لوگوں کے بھی یہی مطالبہ آتا ہے کہ ان کے گھر توڑے نہ جائیں بہت سارے گھر توڑی ڈیمولیش کیا جا چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سیاسی شخصیات آپ کو دکھائی دیرہی ہیں سکرین پہ موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور ساتھیوں آج یعنی کا مقصد ایک کی مقصد جتنی پارٹیاں عوامی نشل پارٹی جمعیت علماء اسلام متحدہ قومی مومن جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے دوسرے پارٹی کے عدرات پختون تو اتب اس مومنٹ کے دوسری جتنی پارٹی ہیں آج یا آئیے سب کا ایک کی مقصد ہے کہ اس عبادی کو گورنمنٹ اپسنج اس طریقے سے مصبار کرنے کی طرف جا رہی ہے ہمارا ایک کی مقصد ہے میں جمعیت علماء اسلام کے قاری عثمان صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے ہم یہ کیوں آئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری عثمان صاحب کو کیوں آئے قاری عثمان صاحب کے خطاب سے قبل میں کچھ شگریہ ادا کریں گے کچھ ابتدائیہ جو ہے وہ کلمات کہیں گے اس سے پہلے میں ایم کی ایم کی نمائندگی کی نمائندگی کرنے والے اشخاص کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ایم کی ایم کی جو نمائندگی ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے قاری عثمان صاحب جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ساتھی جو پنڈال میں نہیں ہے وہ آ جائے اور آس پاس میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئے چونکہ میں نے صرف اس وقت دو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں ہم تو پچھلے دو چاروں سے آپ کے ساتھ ہیں یہاں بٹھے رہے ہیں بار بار آپ کے ساتھ شریک ہیں میں اس وقت این پی سوہ سن کے صدر محترم جناب شاہی سعید خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کراچی کے جنرل سیگری جناب ناصر صدر صاحب ایم قیم کے یہاں کے زمدار زفر بھائی وسیم بھائی اور اسی طریقے سے دیگر جماعتوں کے جو حضرات تشریف لائے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ان حضرات کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ در و دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ تک جو حشر ہوا ہے پیچھے چورنگی سے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے بیک پہ خواتین بھی بیٹھی ہیں یہ آغاز ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں تمام حضرات سے ترخواست کروں گا کہ یہاں بازابتہ ایک ایکشن کمیٹی موجود ہے مطالبات وہ ایکشن کمیٹی جو ہے تشکیل دے گی اور اس کی روشنی میں ہم نے کام کرنا ہے آج کا یہ اجتماعہ جو ہے یہ احتجاجی جلسہ یہ احتجاجی مدائرہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک ہی دکتے بھی ہم بات کو چلائیں گے کہ یہ بدترین ظلم ہے یہ ظلم بند ہونے چاہیے اور اس آبادی کو جو قیام پاکستان سے رفت رفت چلی آئی ہے یہ جائد اور قانونی آبادی ہے اس کو کسی صورت میں بھی ہم مصور کرنے نہیں دیں گے آج کا ٹاپن ہمارا صرف یہ ہوگا میں ابھی انہی باتوں پر اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ باد میں دربات ہوگی میں بتاتا چلوں کہ آج یہ مظلوم عوام جو مجاہد کالونی کے جن کے گھر ٹھوٹے جا رہے ہیں یہ کراچی کی قیادت انہی سے اظہار ایک جہتی کے لیے آئی ہے اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ اپنی قیادت کو سکنے کے لیے نظم و زب کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے جناب ناصر الدین محمود صاحب جو جندر سیکری ہے کراچی ٹیویشن کے میں دعوت خداف دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آپ سے مخاطب ہو جناب ناصر الدین صاحب آعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف اسٹیج پر تشریف فرما محترم جناب شاہی سید صاحب محترم جناب قاری عثمان صاحب محترم جناب یونس بنیری صاحب محترم جناب اسلم خٹک صاحب محترم جناب محسن جاوی صاحب اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور یہاں پہ انڈال میں تشریف فرما میرے ساتھیوں اور دوستوں ساتھیوں یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ قیام پاکستان کے بعد سے یہ بستی جو تقریباً سکتر برس سے یہاں لوگ آباد ہیں اور یہ بستی آباد ہیں یہاں یک یک ہماری حکومت کو یہ خیال آیا کہ یہاں کی سڑکیں چوڑی ہونی چاہیے یا یہاں سے سرکولر ریلوے کو گزرنا چاہیے یا یہاں کی آبادی جو ہے وہ ماسٹر پلین سے ہٹ کر بڑھتی چلی گئی ہے لہٰذا اس کو ماسٹر پلین کے مطابق بنانے کے لیے یہاں پر مسمار کرنے کے جس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس اقدام کی برپور مضمت کرتی ہے اور ہم یہاں جو ایکسنگ چمیٹری تشکیل دی گئی ہیں یعنی مجاہد کالونی کے متاثرین کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ برپورت تعبون کا احران کرتی ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ ہر پرحلے پر آپ کے قدم با قدم ہوگی آپ کے شانہ بشانہ ہوگی اور ہم کسی ظالمانہ اقدام کو انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی قراردادیں یہاں منظور کی جائیں گی اور جو مستقبل کا پلان بنایا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون اس میں آپ کے ساتھ ہوگی تنگیہ وقت اس بات کی جازنہ نہیں دیتی کہ باقی تفصیل سے بات کی جائے ہمارے بہت سارے رینما یہاں تشریف فرما ہے اور اینکو ایم کے تیادت بھی یہاں تشریف لارہی ہے تو یہاں پر یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی بستی کے ساتھ اظہاریہ جہدی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کراچی کے ان محنت کشوں کی بستیوں کا تحافظ کریں گے انشاءاللہ کسی بستی کو ہم ترقیاتی منصوبے کی زد میں آنے کی آڑ میں مصوار نہیں ہونے دیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے پوری کوریچ کو ڈو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا یہ فرسٹ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ ہم کچھ دیر میں اس کو اپلوڈ کریں گے اس پارٹ کو دیکھنے کے بعد وہ والا پارٹ آپ ضرور دیکھئے گا تو اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی اکی اللہ فیس ٹیک ہے سیکنڈ پارٹ آپ ویٹ کریے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں اپلوڈ کرتے ہیں موسیقا